ہیلو ایوریون کیا آپ جانتے ہیں کہ ہیومنز میں کینسر کی ریشو کیوں ہائے ہے اور انیملز میں کینسر کی ریشو کیوں کم ہے؟ وائی انیملز ڈونٹ گیٹ کینسر؟ بیہائنڈ دا سین لوجکس کو انڈرسٹین کرنے کے لیے سبسکرائب کیکس ایڈوکیشن فارم اور لائک دا ویڈیو آپ نے انیملز کئی قسم کے دیکھیں ہوں گے یقیناً سائز اور شیپس میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن ہر کمپلیکس کریچر میں ایک چیز سیم ہے گیس وٹ یس یو آر رائٹ ای سیل اور وہ ایک سپیشلائزڈ سیل ہے جو کہ ڈیوائیڈ ہو کر ٹرانسفارم ہوتا رہتا ہے اور پھر اس سپیشلائزڈ سیل سے کمپلیکس بوڈیز بندی ہیں ایک انڈویجوال انیمل میں کئی ملینز ٹریلینز سیلز موجود ہوتے ہیں لیکن انسان کے بوڈی میں مینز آپ کے بوڈی میں تھرٹی سیون ٹریلینز سیلز ہیں اور انسان کی زندگی میں روزانہ کئی ملینز ٹریلینز سیلز بندے اور لوز ہوتے ہیں سنگل انڈویجوال کی لائف میں ٹین ملین بلین ٹائمز سیلز ڈیوائیڈ ہوتا ہے اتنی بار سیلڈویین ہونے پر بہت زیادہ چینسز میوٹیشن کے ہوتے ہیں اور ہر سیلڈویین میں کئی ایررز اور نسٹیکس آ سکتی ہیں لیکن زیادہ تر یہ ایررز اور نسٹیکس ہاملیس ہوتی ہیں لیکن چند میوٹیشنز ایسی ہیں جو کہ پوری طرح باڈی کی مشینری کو ڈسٹرائی کر سکتی ہیں جس سیل کی لائف اور ڈیتھ انکنٹرولیبل ہو جائے اسے ہم کینسر کہتے ہیں اگر لوجیکلی دیکھا جائے تو لارجر اینیملز اور لانگر لیوز اینیملز میں کینسر کے چینسز زیادہ ہونے چاہیے ہیں کیونکہ مور سیلڈویین مینز مور چینسز آف میوٹیشن فار ایکزیمپل ایلیفنٹ ویل جراف وغیرہ جبکہ دوسری طرف انسان جو کہ لنگی زندگی گزارتا ہے لیکن اس میں کینسر ڈیویلپ کرنے کے چینسز زیادہ ہوتے ہیں ایک ایوریج ہیومن کا ویٹ سیونٹی کیجی ہے اور اپروکسیمیٹلی ایوریج ہیومن کی باڈی میں تھرٹی سیون ٹریلینز سیل ہوتے ہیں ایک ایلیفنٹ کا ایوریج ویٹ فائیو تھاؤزن کلو گرام ہے اور سیونٹی ٹائمز اس کا ویٹ زیادہ ہے اس کمپیرڈ ٹو دا ہیومن بینگ بلو ویل کا ویٹ ون لیک ففٹی تھاؤزن کلو گرام ہے مینز ٹو تھاؤزن ٹائمز زیادہ ویٹ ہے اس کمپیرڈ ٹو دا ہیومنز جائنٹ اینیملز مطلب زیادہ سرڈویین مینز زیادہ چینسز کینسر کے ایلیفنٹ میں سیونٹی ٹائمز کینسر کے چینسز ہونے چاہیے بلو ویل میں ٹو تھاؤزن ٹائمز زیادہ کینسر کے چینسز ہونے چاہیے لوجکس کے مطابق جائنٹ اینیملز کو ٹنز آف کینسر ہونے چاہیے لیکن حیران کن طور پر ان کو کمی کینسر ہوتا ہی نہیں لیکن مائس اور ہیومن بینگ میں کینسر کے چینسز ایکوال ریشو پر ہیں دراصل لارجر اینیملز میں زیادہ تر ہائی سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے اور ایزی لی اینیملز کی بوڈی ڈیٹیکٹ کر پاتی ہے ایک سیل کو کینسر کے لیے اس سیل کی ایک سے زیادہ میوٹیشن ہونے کی ضرورت ہے ان جینس کو ٹیومر پروڈیوسنگ جینس کہا جاتا ہے رونگ سلڈوین کو روکنے کے لیے ٹیومر سپریسر جینس ایکٹیو ہوتے ہیں سائنٹس نے سٹڈی کیا کہ ایک الیفنٹ میں ون ٹیومر سپریسر جین کی ٹوئنٹی کاپیز ہوتی ہیں لیکن انسان کے پاس ون ٹیومر سپریسر جین کی ون کاپی ہوتی ہے ایلیفنٹ میں ٹوئنٹی پرسنٹ زیادہ ٹیومر پریونٹنگ سیکیورٹی سسٹم موجود ہوتا ہے اگر ایک لارجر انیمل میں ٹیومر گروہ ہوتا ہے پر اس ٹیومر کو بھی ایک جائنٹ ہونا چاہیے تاکہ جائنٹ انیمل پر اثر ہو سکے ہنگری کینسر سیلز ایک دوسرے سے ریسورسز لینے کے لیے فائٹ کرتے رہتے ہیں جو کوئی ٹیومر بڑا ہوتا ہے تو چھوٹے ہائپر ٹیومر پیراسائٹ کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اور آخر میں ہنگری ٹیومر سروائیو نہیں کر پاتے اس وجہ سے وہ نہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی زیادہ مخلق ہو پاتا ہیں کینسر بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا ایک مرٹی سیلولر لائف کیونکہ کئی قدیم ممیز کو بھی کینسر سے ڈائیگنورس کیا گیا ہے لیکن آج کل انسانوں میں کینسر کی ریشو انتہائی ہائی لیول پر ہے سائنٹس نے معلوم کیا کہ سیل ڈوین کی وجہ سے کینسر نہیں ہوتا بلکہ زیادہ تر کینسر کی ہائی ریشو لائف سٹائل اور موڈرن ڈائیٹ کی وجہ سے ایفیکٹ ہوتی ہے زیادہ موڈرنیزیشن اور لائف سٹائل کی وجہ سے انسانوں میں لیس فیزیکل ایکٹیویٹی اور ایم بیلنس ڈائیٹ کا زیادہ رول ہے جیسے کہ کیلوریز زیادہ لینا شگر سالٹ اور فیٹ کو زیادہ امانٹ میں انٹیک کرنا ان سب موڈرنیزیشن ڈائیٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے انسان کی زندگی رسک میں آتی جا رہی ہے انڈسٹریل پولیوشن جو کہ کئی نقصان دے کارسینوجنز پر ریڈیوز کرتے ہیں سیونٹی فائیف پرسنٹ کینسر کے چینسز پولیوشن کی وجہ سے بڑھتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس طرح ایکسلریٹ نہیں کر پاتے کہ ہم کینسر فری ہو جائیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ نئے راستے فائنڈ کرے کہ کیسے کینسر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے تھانکس پور وچنگ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایکس ایڈوکیشن فارم کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں سو سمپلی سبسکرائب لائک اور شیئر